ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ پروپرلی لکھا نہیں گیا اس میں یہ اس طرح کی سمیلز ہیں جو بھی ہم نے اس سے پہلے کوڈ سمیلز کے بارے میں سٹڈی کیا اس میں سے کوئی چیز ہمیں ملتی ہے اب دی کوئیسٹن ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کوئی سمیل ہے اب اس کے ساتھ کریں کیا what do you do with that that is what refactoring is all about کہ ایک بار آپ کو وہ problem آپ نے identify کر لیا اب اس problem کو آپ نے fix کیسے کرنا ہے ٹھیک کیسے کرنے what are the steps and اس problem کو ٹھیک کرنا جو ہے اس میں کچھ ایمپورٹن چیزیں ہیں اور وہ ایمپورٹن چیز کیا ہے that is a change to the system that leaves its behavior unchanged آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن اس کا behavior جو from an outside perspective یا جو end user کا perspective ہے اس کے point of view سے اس کا behavior change نہیں ہونا چاہیے اندر سے آپ نے اس کو change کر دیا یہ ایک بہت بڑا challenge ہے so یہ جو چیز جو ہے نا this is what the refactoring gives us اور اس کے لیے مارڈن فاولر نے جو کام اپنا کیا تھا انہوں نے اپنی کتاب میں ان refactoring کی ایک catalog بنا دی یہ catalog اسی طرز پہ بنائی گئی جس طرح کے design patterns کی ایک catalog بنائی گئی تھی کہ کون سا design pattern ہے اس کی کیا motivation ہے وغیرہ وغیرہ کیسے استعمال کرنا ہے اس میں actors کیا ہیں forces کیا ہیں اس کی consequences کیا ہیں انہی lines پہ لکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جو refactoring کی catalog design کی اور اس refactoring کی catalog میں جو basically for each refactoring he has written کہ refactoring کا سب سے پہلے نام کیا ہے so that basically ہم ایک vocabulary کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں for example move method تو اس کا کیا مطلب کیا ہے یعنی کہ یہ بات صرف اتنی بات کہنے سے کچھ سمجھ آ جاتا ہے and so and so forth پھر اس کی چھوٹی سی ایک summary brief summary کہ یہ کس situation میں یہ استعمال ہوگا اور کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا اور یہ کرتا کیا ہے یہ refactoring کرے گا کیا ہے motivation اس کی کیا ہے کیوں یہ اس سے situation سے ملتی جلتی چیز ہی ہو جاتی ہے پھر اس کی mechanics کیا ہیں جو سب سے جو important جو چیز جو ہے اس catalog میں وہ یہ ہے کہ اس کی mechanics کیا ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ کرنا کیسے ہے اس میں آپ کے steps کیا کیا ہیں process کیا ہے آپ نے کن کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے یہ بہت important part ہے اس refactoring catalog کا کہ اس particular task کو complete کرنے کے لیے what do you need to do تاکہ آپ کا جو change تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا externally observable behavior آپ کا change نہیں ہوتا اور پھر finally there are few examples ہر اس کے category کے ساتھ آپ کچھ example دکھاتے ہیں کہ چھرے یہ کام ایسے کیا جائے گا so this is basically جو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس طریقے سے اچھا اب جب ہم کوئی bad smell کو identify کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ refactoring کون سی one to one ہے کسی بھی bad smell کے ساتھ there are many possible conditions جس کی وجہ سے وہ bad smell آ سکتی ہے تو اس میں ایک سے زیادہ refactoring جو ہیں possible ہیں اب یہ خود آپ نے سوچنا ہے کہ ان میں سے کون سی apply ہوگی for example ہم ایک دو example دیکھتے ہیں یہ duplicated code یہ ایک bad smell ہے اب یہ duplicated code بہت ساری جو آس سے ہو سکتا ہے اور اس پہ جو possible refactoring وہ extract method ہے extract class ہے pull up method ہے form template method ہے یعنی کہ یہ اس طرح کے ان میں سے کوئی بھی possible ہو سکتا ہے اور a combination of these is possible اور اسی طریقے سے اگر ہم دوسرا کسی اور کو دیکھیں اگر یہ large class ہے تو اس case میں extract class extract sub class extract interface replace data value with object یہ اس طرح کی چیز یہ possible ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ہی ہے اور دوسری چیز جو ہے ایک refactoring ایک سے زیادہ bad smells کے لیے applicable ہو سکتی ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ extract class جو تھا یہ اس میں دو جگہ پہ اس کی option available تھی جو اس catalog میں there are actually around 68 refactoring جو انہوں نے identify کی ہیں اور اس میں سے اس کے علاوہ چار اور refactoring ہیں جو 72 بن جاتی ہیں وہ چار called big refactoring تو یہ اس طرح اس catalog میں 72 کے قریب different refactoring ہیں جو different situations میں apply ہوتی ہیں جو ان میں سے چند زیادہ commonly used ہیں جس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کریں گے وہ ہے extract method replace temp with query move method replace conditional with polymorphism and introduce null object pour ڈیютیل ڈیٹیل wyd ڈیٹیل 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 موسیقی